اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ میدان ہے جنگِ بدر کا جہاں پہ اس وقت جنگ ہوئی تھی اور یہ پورے کا پورا میدان تھا اس وقت ٹھیک ہے یہ اس وقت یہاں پہ یہ جنگ ہوئی تھی میں آج یہاں پہ آیا ہوا تھا میں نے سوچا آپ سب کو بھی یہاں کا دیدار کروا دوں اور یہ سامنے جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں ریت والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جبلِ ملائکہ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں ذکر کیا ہے کہ جہاں پہ فرشتوں کا نزول ہوا تھا اس پہاڑ پر ہوا تھا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ فرشتوں کا نزول ہوا تھا جنہیں سب سے پہلے کفار کا مقابلہ کیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جنگ کا مقام یہ ولا تھا جہاں پہ اس وقت صحابہ اکرام نے جنگ کی تھی اور مسلمانوں کو اس وقت اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی تھی اسلام کی سب سے پہلی جنگ اسی جگہ پہ رہے گا یہ باللسان کا وہ درخت ہے جب بدر میں جنگ بدر ہوئی تھی تو اس وقت صحابہ اکرام جو زخمی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک درخت ہے باللسان کا اس کا رس یا پانی نچوڑ کر ان اس زخموں پہ لگاؤ تو آپ کے زخم کو آرام آ جائے گا تو اس وقت صحابہ اکرام نے یہی عمل کیا تھا تو ان کے زخم بالکل ٹھیک ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ستر بیماریوں کی شفاہ بتائی ہوئی ہے آج ہم یہ ماؤنٹین پہ آئے ہیں بدر کے ماؤنٹین پہ یہاں پہ آکے ہمیں یہ ایک درخت ملا ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نیچے سے روڈ جا رہی ہے یہ تقریباً چار گھنٹے کا پیدل چڑھائی پہ سفر ہے تو وہ ہمیں پیدل یہ تیہ کر کے یہاں پہ یہ پہاڑوں میں جا کے ملتا ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی وہ آخری پہاڑ ہے وہاں پہ دو تین اور درخت ہوں گے ایسے یہ پہاڑوں میں یہ درخت ہوں گے یہاں سے یہ دیکھیں کہ ایسے کترے نکل رہے ہیں ایسے یہ نکلتا ہے تو ہمیں نیچے باٹل لگونی پڑتی ہے یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ فورٹی ڈے میں جا کے ایک باٹل جو ہوتی ہے وہ جا کے پھر فل ہوتی ہے یہ ایسے اس کی بڑی محنت ہوتی ہے یہ چیز دیکھ لیں آپ یہ یہاں سے یہ بللسان نکل رہا ہے ابھی